جی اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اوز تاریخ سلطان جس فکر میں موجود ہوں پاکستان کے ایک بہت بڑے سائیوال کیٹل فارم پہ یہ جو فارم ہے یہ چودری ڈیری فارم کے نام سے یہ فارم جانا جاتا ہے یہاں پہ جتنی بھی کاؤز ہیں یہ ساری آر سی سی ایسی کی ریجسٹر شدہ گائے ہیں تو ساتھ میں چودری ڈیری فارم کا ایک پروجن سائر کے نام سے ایک سیمن پروڈکشن یونٹ بھی چل رہا ہے جس میں انہوں نے یہاں پہ اپنی کاؤز پہ ان گلز کو ٹیسٹ کر کے ان کے یہاں پہ بچے لے کے ان کو پہ سیمن پروڈکشن یونٹ میں ڈالا ہے تاکہ جو ہماری مقامی دسی نسل کی جو سائی وال گائے ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جا سکے تو میرے ساتھ یہاں کے جو آنر ہیں حارس روف بھائی حارس رفیق بھائی وہ موجود ہیں ان سے تھوڑا سا سائی وال گائے کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فارم کتنے عرصے سے شروع کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو فرس ٹائمرز ہیں یہ نظر آ رہی ہیں اگر کیمرہ میں دکھایا تو بڑی زیادہ خوبصورت اور بہت پیاری ہیں ان کا ملک رکار کیا ہے اور ایک اچھی سائی وال گائے جو ہے وہ کتنا دودھ دے سکتی ہے اور اس کا سائی وال گائے کا فیوچر کیا ہے اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکہ دی حارس بھائی بتائیے گا حارس بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا فارم ہے یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو سائی وال پہ کام کرتے ہیں سائی وال پہ کام کرتے ہیں میرے والد صاحب نے اس کو سیونٹی فائیو میں شروع کیا سا انیس سو پچتر میں انیس سو پچتر میں یہ تقریباً لگ بگ آپ کو فورٹی ایٹھ یئرز ہو گئے ہیں اس پہ سائی وال پہ کام ہو رہا ہے اتنے دیر سے اور ہم نے بہت سارے اس چودری ڈیری فارم سے بریڈنگ بول تیار کر کے ہم نے ایگری کلچر یونیورسٹری سندگی یونیورسٹری ہیں اور گورنمنٹ فارم سیمن پروڈکشن یونٹ کادر آباد اور مختلف اداروں کو اور مختلف بریڈروں کو پرائیوٹ بریڈروں کو ہم نے ادھر سے ہم نے بہت اچھے اچھے اینیمل اور بہت اچھے اچھے بولز ان کو پروائیڈ کی ہیں جی جی ہمارے پاس اس وقت بھی بولز اور ایلیٹ کلاس جو آر سی سی اسی کے ریجسٹر بول ہیں جی جی روون سانوں کے جی جی وہ ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں ابھی بھی موجود فارسیل ابھی بھی موجود ہیں زبردست ماشاءاللہ آہ ہرس بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہاں پہ فرس ٹائمز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں بڑی مچور گائیاں بھی ہیں جسے آپ سینئر کاؤز کہتے ہیں جی 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 تو ان کا آپ کے پاس اس فارم پہ سائیوال گائے کا جو آپ کی گھار کی ہے ہائی ایسٹ ریکارڈ کتنا رہا ہے چوبیس گھنٹ ہوگا جی ہائی ایسٹ ریکارڈ ہمارے پاس رہا ہے بتیس اشاریہ آٹھ سو گرام بتیس اشاریہ آٹھ سو گرام تو وہ گائے یہاں پہ موجود ہیں ابھی نہیں وہ گائے میں نے سیل کر دی تھی بڑی ہوگی تھی میں نے سیل کر دی اچھا اس کے کوئی آپ نے بچے سیمن پروڈکشن یونٹ میں یا ادھر ڈالا ہوگا ہے جی ڈالے ہوں اس کے بچے قادر آباد گائے ہیں اچھا 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 سیمن پروڈکشن یونٹ پہ کھڑے ہیں اس کے بچے 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 وغیرہ آپ کے پاس اس کی بچے بچے وغیرہ اس کی آگے جنریشن میرے پاس چل رہی ہے زبردست زبردست ماشاءاللہ بتیس لیٹر چوبیس گھنٹوں کا بڑا اچھا دودھ ہے تو آرے سو بھی بتائیے گا کہ سائی والگاہ جو ایک اچھی سائی والگاہ ہے اس کی کیا پہچان ہے جی سائی والگاہ کی پہچان ہے یہ ایک تو اس کی سرخ رنگ سب سے پہلے جی اور دوسرا اس کی اوپر ہمپ ہوگی جی جی جس کو ہم پنجابی میں ڈھوٹ بھی کہتے ہیں جی جی اس کی جالر جی جی اس کے ڈھیلے کان جی جی اس کی بلیک آئیز بلیک گہری آئیز جی جی اس کی نوز بلیک اس کا نیچے آ جائیں یہ وی شیپ کی دھنی جی جی یہ اس کی پہچان ہے اور اس کے تھان جو ہے وہ ریڈ ہونے چاہیے یا بلیک بھی آتے ہیں ان میں اس میں ریڈ اور بلیک پہ زیادہ ریڈ آتے ہیں کچھ پرسنٹ بلیک ابھی بھی آتے ہیں لیکن کام ہو رہا ہے زیادہ ریڈ آتے ہیں اس پہ اصل جو اس کے تھانے وہ ریڈ ہی ہیں جی جی تو یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ سائی وال چیل دیا جو ہے جی دی اس میں جلس ٹائم میں آرہا ہے یہ نظر آ رہی ہے نینج یہ سیکنڈ ٹائمر ہے یہ اس ٹائم خوس کو چکی ہے آچہ دودھ نہیں دے رہی اچھا دو اچھا دو اس کا تھوڑا سا بتائی کا کہ یہ کتنا دودھ دیا ہے اس کا پیک اس نے پیک دودھ دیا ہے بیس لٹر بیس لٹر بیس لٹر اور یہ جو بچڑی ہے جو یہ تیار کھڑی ہے جی دی یہMa Expectation میں دن سال اس نے ی しکنگ میری بتایا جا رہا ہے یہ آر سی سی ایسی کے جو ٹیم ہے اس نے یہاں پہ آکر ریکارڈ کی ہے ریکارڈ کی ہے یہ ریجسٹر دودھ ہے یہ وہ دودھ نہیں ہے کہ جو بریڈر خود سے بتا دیتا ہے کہ جیتنا دودھ ہم نے یہاں پہ اس کی ملکنگ کی ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے دودھ کی ملکنگ کے لیے جی جی آر سی سی ایسی کی ٹیم آتی ہے جی جی ہمارے ڈویزنل ڈریکٹر صاحب کی ٹیم آتی ہے جی جی لائف ڈپارٹمنٹ کی جی ہمارے بریڈر بھائی آتے ہیں جی جی اور اس کو وہ تقریباً پور ٹائم ملکنگ کرتے ہیں اچھا ٹو ٹائم اس کے تھانخہ لے کیے جاتے ہیں جی جی کچھی جی اسے چوائی کہتے ہیں جی 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 اس کے بعد ٹو ٹائم جو ہے اس کے اسے اگلی اس کی ملکنگ کاؤنٹ کی جاتی ہے جی جی پھر اس پہ سب آہ حضرات بیٹھ کے اس پہ سائن کرتے ہیں جی جو اپنا اس کی ریڈ گولڈ کیٹاگری اور پلاٹینیم کیٹاگری یہ کتنا دودھ سے سٹارٹ ہوتی اس کی کیا مضبط اس کا فرق کیا ہے سر اس کی تین کیٹاگری ہیں جی جی سب سے پہلے جو ہے سلور کیٹاگری 18 لٹر جو دودھ دیتی ہے وہ سلور کیٹاگری میں آتی ہے اس میں پہلے اور دوسری دودھ جن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ پہلے 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 کچھ ٹائم تھا لہا لہا کیا ہوا اس کو جی جی اب انہوں نے ان کو ایک ہی لیول پہ کر دی ہے پہلے ہو چاہے بڑی ہو ایک ہی لیول پہ کر دی ہے جو 18 لٹر دے گی وہ سلور میں چلی جائے وہ سلور میں چلی جائے گی اچھا اس کیا اوپر 20 لٹر جو دے گی وہ گولڈ میں جو اور جو 23 لٹر سے اوپر دے گی وہ پلاٹینیم کلاب میں چلی جائے گی اچھا پلاٹینیم میں چلی جائے گی یہ ہماری گائے پلاٹینیم کلپ کی گائے ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے اشرفی اشرفی اس نے کتنا دودھ کیا تھا اس نے 26 بھی کیا ہے ایک ملکنگ میں ایک ملکنگ میں 27 کیا ہے 27 کیا ہے اور یہ 26 اس نے کیا تھا خانے وال 27 کیا تھا اس نے پتو کی اس نے کتنا کیا ہے اچھا اس نے اس کی جو ریکارڈنگ ہوئی اس میں کتنا دودھ دیا ہے اس کی ریکارڈنگ ان میلوں کی ریکارڈنگ یہ انہوں نے کنسیڈر کی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ کس لکھ سے یہ خانے وال میلے کی بیوٹی فول کی بیوٹی کمپیٹیشن کی چیمپین بھی ہے خانے وال میلے جو جہاں گیرہ باز والے جہاں گیرہ باز میلے جو گورنمنٹ کا میلے ماشاءاللہ یہ بیوٹی کی اور ملک میں اس نے ملک میں اس نے تھرڈ پوزیشن لی تھی اور یہ والی آپ بتا رہے ہیں یہ پلاٹینیم میں ہوگی اکاونٹ یہ گولڈ کلاب میں اچھا گولڈ کلاب میں اس نے کتنا دودھ گولڈ کلاب کتنا بتایا گولڈ کلاب بیس لیٹر بیس لیٹر یہ بیس سے اوپر ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ٹوٹل جانور کتنے ہے ہمارے پاس یہاں پہ جانور تقریباً 50 جانور ہم نے کچھ جانور پیچھے سیل کی ہیں اچھا پہلے کچھ سیل کر دیا پہلے ہمارے پاس تقریباً 100 پلاس جانور سے 100 پلاس جانور سے یہاں پہ آپ کے جو جانور ہیں اس میں سارے سلورس کڑکری میں تقریباً کتنے ہیں تقریباً اس ٹائم بھی جو میرے پاس کھڑے ہیں یہ کوئی ففتی سے اباو ہیں جانور مظلوب جو 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 آپ تک آپ کے ریجسٹر ہو چکے ہیں تو اس وقت جو ہے یہاں پہ پچاس جانور ہے اس میں بھی جو مجورٹی ہے وہ آر سی سی کے ریجسٹر ہے جو ابھی تک اس فارم سے جانور ریجسٹر ہو چکے ہیں جانور وہ ساٹھ ہیں تو یہاں پہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے اگر کوئی دوست جان سے کوئی بریڈر لینا چاہے تو کوئی بچھرا اپنے جانوروں کے لیے لینا چاہے تو کیا اس کا وہ جو کو بچھرا لینا چاہے تو وہ ہمارے سے خرید لے ہم ڈی این اے اس کا اس کو ریپورٹ دیں گے اس کے ماں باپ کا پیرنٹ کنفرمیشن ٹیسٹ دیں گے جی جی مظلوب میرے مقصد مقصد یہ ہے ڈاکومنٹس اس کے ہوں گے اس کے مدر کا فادر کا ریکارڈ ہوگا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ دی این اے ٹیسٹ کر کے آپ ٹرائیوز کر کے کنفرم کر کے دیں گے تو مظلوب یہ کہ یہ آپ سلانہ کو اکشن کرتے ہیں یا کسی ٹائم جب آپ کا سویلیبل ہوتا ہے ہمارے فارم کی پرائٹی ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ آف کادر آباد کو دیں جو ان کا بل ریڈنگ سینٹر ہے کلور کوٹ جی جی آر سی سی ای سی کے توسم سے جو چل رہا ہے جی جی سب سے پہلے ہم ان کو دیتے ہیں جی جی ان کے بعد پھر ہم اپنے فارم کے لیے رکھتے ہیں ٹروجن سائر کو دیتے ہیں جی جی پھر ٹروجن سائر کے بعد پھر ہم پرائیویٹ بریڈر حضرات کو پھر وہ شکین جو ہوتے ہیں ان کو جو اکسیس ہوتے ہیں ہمارے پاس پھر ہم ان کو دیتے ہیں تو اپنا نمبر بتائیے گا اگر کوئی دوست آپ سے خریدان چاہے تو زیرو تین سو جی جی چھے سو نوے چھے سو نوے ستائی سی فریک ستائی سی فریک بہت شکریہ